ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی اب بڑی انٹرسنگ سیگمنٹ ہے جس کے بارے میں بات کروں گی اکسو بیشتر نہیں روزانہ کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی سیپٹی کے حوالے سے اس حوالے سے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کیا کیا انیشیائیٹیو لے رہی ہے لے چکی ہے اس میں ہم بات کرتے رہتے ہیں ہماری جو ویچل بومن پولیس ٹیشن ہے وہ بھی خواتین کے لیے بنایا گیا اور کس طرح سے وہ کام کرے اس پر ڈیٹیل میں وہ ایک شو بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر یہ پولیس ٹیشن کس طرح سے خواتین کے لیے کام کر رہا ہے اور کیا کیا اس کا مقصد ہے بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آج میرے پاس ایک ایسی ای شخصیت میں نے اپنے پروگرام میں مدود کیا ہے اپنی فیل میں بہت بڑا نام اور بہت کام کیا اور ایسی فیل جس میں خواتین کو کم ہی دیکھتی ہوں ایٹی جیسی فیل، ٹیلی کام جیسی فیل جس میں خواتین کا آنا اور اس کے بعد پھر اتنا نام کمانا اور اتنا آگے جانا اور میل ڈومننٹ سوسائیٹی میں خاتون اگر کسی بڑی پوزیشن پر ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کہ خاتون لیڈ کر رہی ہیں اس وقت میرے سب موجود ہیں جی بینش وجی ایک نجی کمپنی ہے جس کی نوک دپارمنٹ جی نیٹ ورک آپریشن ڈپارمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں جو پورے پاکستان میں اور ان کو میں نے مدعو کیا ان سے جانوں کہ کس طرح سے خواتین ہماری امپار ہیں اور ڈیفرن پوزیشن پر کام کر رہی ہیں پاکستان میں اور کیسا رہا ان کا یہ جرنی بینش وجی کو یہاں پہنچنے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پروگرام میں ان کو ویلکم کہتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم میں ویلکم السلام سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ ظاہر آپ کافی بیزی شخصیت ہیں آپ نے ٹائم نکالا آپ آئیں میرے پروگرام میں مجھے بتائیں کہ آپ کی کامیابی الحمدللہ آپ کو پندہ سے سولہ سال ہو گئے اپنی فیلڈ میں آئی ٹی کی فیلڈ میں اور آپ نے اتنا کام کیا اور اس وقت آپ نوک ڈپارپن کو ہیڈ بھی کر رہی ہیں تو کیسا رہا ہے کہ سارا سفر اور اس کامیابی کا کیا راز تھا تینکیو سو مچ فرس افال بہت زیادہ ایمپروومنٹ ہے اور بہت زیادہ اپس پیشلی آج کے دن کی بات کریں تو اب تو گورنمنٹ لیول سے لے کے پرائیویٹ ہر لیول پر ایک پورا سپورٹ سسٹم بن رہا ہے جس میں نہ صرف ڈیوریسٹی کی بات ہوتی ہے بات اس کی انکلوزن کی بات ہوتی ہے تو صرف یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ پولیسیز پر کام چل رہا ہے کہ جس میں آپ نے ان کو اپرچونٹی دینی ہے فیملز کو زیادہ سے زیادہ ہر فیل میں صرف یہ نہیں کہ ٹکنولوجی میں ہر فیل میں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو محصر کیے جائیں مواقع اور اس کے ساتھ جو ایک فیکٹر جو ہمیشہ سے مسنگ آتا تھا کہ ان کو لے تو آتے تھے لیکن پھر وہاں ان کی ایجسمنٹ ان کو وہ ایکوال اپرچونٹی دینا یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہم لاک کر رہے تھے اور یہ پوری ایک میرے خیال سے جنی ہے جو کہ ابھی ہم نے آگے پہنچ جانا ہے لیکن میرے خیال سے چاہے میں نجی کمپنیز کی بات کوئی یا گورنمنٹ کے سطح پر بات کروں تو پولیسی لیول پر ایک بہت واضح افق نظر آتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپخواتین کے لیے وہ اپرچونٹیز کریئٹ بھی ہو رہی ہیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ اپنا مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے کس طرح سے آغاز کیا اپنے کیک بات کریں اور آپ انگنرین بھائی سابے دیکھو بی اس ان سی اے بی اس سی اے میں کیا اپنے کیاب میں سعفت کی بی اس کیک tous اور اس کی واضح کے بعد کیا باح اور اس کے بعد شروع سے ایک مائنڈ سی تھے کیا دیکھو ہے ایٹی والی فیلڈ میں پہلی ہے میں فیملی میں پہلی انجینئر کی اور اس کے بعد شروع سے بچمن سے کچھ محول آپ کے گھر کا میرے خیال سے آپ کے گھر والوں کی محول ہوتا ہے اور آپ کے پیرنٹس کی جو امپاورمنٹ ہوتی ہے کہ وہ سپورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پوری اپرچونیٹی کے ساتھ ساتھ دے گیو یو کمپلیٹ فریڈم کہ آپ نے اپنے کیریئر کیلئے کیا چوز کرنا ہے اور پھر ایک ڈائریکشن شاید بچمن سے ایک میری ایک ایم ہے یہ میری ڈائریکشن ہے اور اس کے ساتھ سے پورا سپورٹ موڈل ملا چاہے وہ اپنے پیرنٹس کے گھر تھا یا چاہے وہ میرے ان لاؤس کے گھر تھا تو بہت سپورٹ سسٹم کے ساتھ الحمدللہ جیدہ بھی میں آج ہوں خاتون کو اگر سپورٹ نہ دی جائے تو آپ جتنی مرضی بل پاور کریں آپ کے لئے سروائیول دیکھیں آپ کے لئے باہر بھی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ ایمپروومنٹ آ چکی ہے مارکٹ میں لیکن ابھی بھی جب ایک خاتون باہر نکلتی ہے اس کے پاس ڈیفرنٹ چیلنجز ہوتے ہیں بلکل اسی ہے یہ ایکسٹرنل چیلنجز نہیں ہے انٹرنل کلچرل مائنڈ سیٹ کی بات بھی ہے ابھی فیملی سیٹ اپ میں بھی وہ مائنڈ سیٹ ایک ٹرانزشن فیز میں جس میں ایکسپٹنس ہے کہ ایک ورکنگ مدہ کا جو کونسپٹ تو اگر میں بات کروں جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی ورسیس جب میرا بیٹا ہوا اس سٹیج کی ہنڈلنگ میں بھی بہت فرق تھا جو ایکسپٹنسی ورکنگ مدہ کی وہ بہت فرق آ چکا اور جب میں دس سال پہلے بات کروں تو شاید اتنی فیسیلیٹی ایک ورکنگ مدہ کیلئے تھی بھی نہیں اب گورنمنٹ لیویل پہ بھی جو ڈے کر سیسٹرم اور ہر نیجی کمپنی نے کوئی نہ کوئی سہولت دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ورکنگ مدہ کے لئے سپیشلی یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور ان کے لئے آپشن آ جاتی ورنہ بہت سی خواتین میں اپنے بہت سی سٹیج پہ ان کو پھر اس چیز پہ اور ایک کریئر بریک لینے اب تو ایسے بہت سی پروگرام ہر لیویل پہ ہو رہے ہیں جس میں وہ خواتین بھی جو کریئر بریک کے بعد آنا چاہتی ہیں ایسے پروگرامز بھی جن کو انکارج کیا جا سکے اور جن کی نوملی خواتین یا کچھ لوگ کہتا ہے کہ شادی کے بعد گھر پہ توجہ دیں مگر ایسی خواتین کے لئے بھی پروگرام آ رہے ہیں جو ایک بریک کے بعد واپس اپنے کیریئر کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہلپ فیلڈ میں چاہے وہ ٹکنالوجی ہو فینانس ایچار ہو تو یہ ساروں کے لئے تو میرے خیال سے اب جو سہولتیں اور جو چیزیں جس طریقے سے جا رہی ہیں وہ پورا ایک سپورٹ سسٹم پورا ایکو سسٹم کریئٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے ملکی ایک پچاس فیصد سے زیادہ خواتین ہیں تو ہمارا اپنی ملکی اس کے لئے تو پھر تو ہم بلکل نہیں کر سکیں گے اور ہمارا صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں گی تو ہم کام کر سکتے ہیں ہم بہت کچھ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں ہماری بہت سی خواتین ہیں بہت بڑی فریلانسر ہیں آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ہر طرح کی بزنس جا سکتے ہیں چاہے آپ ایک ہوم ککنگ فوڈ کے بزنس کو لے لیں آپ بیکنگ کا آپ دیکھیں کتنا ٹرینڈ آ چکے ہیں اسی طرح آپ اور ایٹی فریلانسنگ میں دیکھ لیں کہ آپ ٹیکنیکل فیلد میں بھی رہتے ہیں آپ دیکھیں اس ٹائم انٹرنیشنل لیول پر آپ پاکستانی ایٹی جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیماند میں تو مجھے بتائیں کہ کوڈنگ اور پروگرامنگ مشکل نہیں لگتی تھی یا جیسے شوق تھا بچپل میں تو پیشن تھا اور اس کو کام کرنے میں مزہ آتا میں بہت سے ایسے دیکھیں اپنے آنس پاس لوگوں کو جن کو پروگرامنگ کا ایک شوق ہوتا ہے کہ کوڈ ہے اگر اگر ایک دوست ہوتی تھی اس کو رات کو نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ پورا نہیں ہوگا اس کا ایرر ختم نہیں ہوگا تو مجھے وہ سکون سے نیند نہیں آئے کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ایسی ہوتا تھا جی ببکل کوڈنگ کے لحاظ سے تو ایک انٹرسٹنگ جننی تھی کیونکہ جب میں پہلی دفعہ کمپیوٹر پہ بیٹھی تو میں نے کمپیوٹر انجنرین میں کورس میں امیشن لیا تو اس سے پہلے میں کمپیوٹر پہ بیٹھی نہیں تھی اور میں جب پہلی دفعہ جا کے لاب میں بیٹھی تو میں نے پہلی دفعہ کمپیوٹر دیکھا تھا تو وہ بھی ایک جننی تھی اور اب یہ ہے کہ میں ترہاں کی سسٹمز کو مانیش بھی کر رہی ہوتی ہوں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کوڈنگ جب سٹارٹ میں تو مجھے پریشانی بھی ہوئی تھی میں نے کہا یہ کدھر پس گئی یہ غلط پس گئی یہ تو غلط ہوگیا لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اس کی جننی سٹارٹ ہوئی تو اب وہی سٹیج تھی اگر ایک چیز سٹارٹ ہوگی تو ختم نہیں کی تو بس پر پھر پھر آہستہ آپ مجھے بتائیں کیا سمجھتی ہے کہ خواتین کا کیا سکوپ ہے اس وقت سنیریو دیکھ رہی ہیں اس وقت سکوپ دیکھ رہی ہیں خواتین کا رجان دیکھ رہی ہیں تو داکٹری کی طرف تو ہوتا ہے خواتین کا لیکن اب اس فیلد میں بھی خواتین آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا سکوپ ہے فیلد میں کیا سکوپ ہے جسا ہم نے پہلے بھی بات کینا ہمارے پاس جو پرائیوٹ کمپنیز ہیں اس میں بھی اب کام بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے پہلے ہمارے پاس باقی ہی ملک میں اپنے ہماری کانٹری ہمارے پاس بہت بہت لیمیٹیڈ کمپنیز تھی جو کہ لیکن آپ دیکھیں اب فریلانسنگ کانسپ میں اور پھر انٹرنیشنلی جس طریقے سے ڈیجیٹالائزیشن کی دور کی بات لیا ہے جائے آپ گورنمنٹ پولیسی پر دیکھیں پرائیوٹ سیکٹر میں دیکھیں اب نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ڈیجیٹال ہونے کیونکہ اب آپ کے لئے مجبوری ہے کہ آپ نے سارے سسٹم کو کنیک کرنا ہے اس سارے میں اگر اس سال میں لگلی مجھے اس سال بھی تھوڑا ایک موقع مل ہے کچھ یونیورسٹیز کی وزیٹ میں اس میں اور اس میں ویری ہیپی تو سی کہ 60-70% of the strength for most of the classes کمپیوٹر کے کیس میں لڑکیاں میری انساروں سے گزارش ہی ہوگی کہ کلڑکیاں پر تو لیتی ہیں لیکن نورمالی کریئر کو پرسون ہی کرتی ہیں انہوں نے ڈیگری فور the sake of the degree اس کو فولو کی ہوتا ہے یہ مصال ہمیں ڈاکٹرز میں بہت نظر آتی ہے آپ کے کتنی خواتین ڈاکٹر بنتی ہیں لیکن اس کو وہ کریئر وائز اتنا آگے نہیں لے چلتی جو خوبصورتی ہے اسپیشلی آئی ٹی کی فیلڈ یا نیٹ ورک میں بھی کسی حد تک آپ کو تھوڑا بہو بائیں کرنا پڑتا ہے میرے خیال سے آج کے دور کی چیلنجز فرق ہیں اب وہ چیلنج نہیں ہے کہ میں بائیں نہیں جا سکتی یا میں صرف گھر کے اندر بیٹھ کر کام کروں گے اس کے حساب سے میرے خیال سے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ کے پاس اپرچونیٹی بہت زیادہ ہیں اور آگے جس طرح ایڈوانسمنٹ ہے اگر انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہے اپنے دیفرنٹ ان سے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ یہ امپاورمنٹ فیمیل کو دی جائیں ان کو اپرچونیٹی دی جائیں انہیں بھی ایکوال کانٹریبیشن کرنا ہے صرف دیگری لے کے بیٹھنے ہی ہیں یا صرف اس کو تیچنگ فیل تک لیمت نہیں کرنا کیونکہ normally یہ کوئی سای دیگری ایسی ایسی بھی ہوتا ہے ایسا شبہ جوکہ بھی ہے حالانکہ تیچر کا رول ہی میرے خواہلی موشکل ہے بھی تک لیمت نہیں کرنا بھی انہیں کیونکہ آپ پہ زمیداری آجاتی ہے کتنی سارے لوگوں کو آپ کے جانے کلیے لیے ہیں بلکل بڑی اچھیتوں خواہن آپ کے لئے خواہن جارتیل تک لیمت نہیں ہے کچھ کرنا چاہے لیکن کچھ اور چھوٹے چھوٹے کامپنی کے لحاظ سے بھی مجھے پروژیکٹس ملتے رہے اپورچنیٹی ملتے رہی اور زیادہ کیونکhe I am a bit workhole one person تو زیادہ tہا achievements میری جوہے ہی کام سے ریلیٹید تو یہی سے چھوٹے چھوٹے ایوان ساتے رہے الحمدللہ جس میں بکوز میرے لئے I think I believe وہ جو کنسیسٹنسی to do something and deliver مطلب اگر یہ کر لیا ہے تو بس کر کے بیٹھ نہیں جانا کچھ اور چاہیے کچھ اور چاہیے جو فیکٹر ہے اس میں کرتے ہوئے تو الحمدللہ there have been 2-3 areas جس میں نہ صرف مجھے اپنی company کے لیے کچھ میں اپنے personal level پہ بھی کچھ ایسی initiatives لیے جو کہ eventually کامیاب ہوئے اور پھر اگے boom بھی ملا اچھا گھر کی آپ نے بات کی start میں بھی آپ بھی ذکر کیا کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ آپ چل رہی ہیں working women گھر کے کام بھی اور باہر کے کام بھی تو کیسے منجھ کرتے ہیں دونوں چیزوں کو ورک اور گھر کے لائے بیلنس کیسے ممکن ہے اکثر خواتین کو یہ ہوتا ہے بیلنس کیسے کریں جس میں نے start میں بات کی sport system آپ کو ایک model بنانا پڑتے ہیں اور میرے خیال سے خواتین اندر اللہ میاں نے naturally ایک بہت خوبی جو ڈالی ہے وہ multi tasking کی بالکل we can multi task very well اور ہماری ایک strength ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا اس پر train کریں گے بہت افشیئنٹی اس کو دکھنے میں دو ہاتھ ہیں بہت سے ہاتھ ہیں اور ہمارے رولز بہت زیادہ ہیں باہر کے اندر کے ڈیفرنٹ رولز میں ہم بڑی جلدی سوچ بھی کرتی ہیں بھین بہتی 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 مجھے لگتا ہے کہ مجھے سپورٹ سسٹم تھا جس نے مجھے اپرچونٹی دی جائے وہ میرے پرنٹس یا باز میں میرے ہزبن تھے جنہوں نے انشور کیا کہ ان کو انکو اناف مورٹن ملتا رہے لیکن ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے سپورٹ سسٹم ایک ہوتا ہے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے ساتھ ساتھ اپاور بھی کیا جاتا ہے پر نوائے ساتھ سٹم ایک ہوتا ہے اور آپ کی رکرگنشن پر جا ہے آپ کو سلیبرٹ کنشنوں سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں خود پر بلیکی ہونا آپ کیا سپارگی ہیں اگر یہ نہیں ہوگا تو سپورٹ ملتی بھی رہے میں سپاری خواتین کو اس دیو آئیے میں کو سوالتی کھواتین کو یہ میسے جب دوں گی کہ ہم بھی جو بھی جو گتا ایک passion اور ایک reason ہونے چاہیے ایک objective ہونے چاہیے without doing anything without objective جو بھی آپ کریں گے وہ temporary ہوگا اور وہ اتنا fruitful اس کے دے پاریزرٹس نہیں ہوگا تو آپ کو بڑا clear ہونا چاہیے کہ آپ کے در پونچنا چاہتے ہیں آپ کی زندگی کا aim کیا ہے goal set کا نبول ضروری ہے تو اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارا اور اس میں صرف آپ کے گھر ورنیا آپ کے سیم گوز میں اگر کمپنی کی بات کروں یا اگر جس جگہ بھی چاہے وہ آپ کا اپنا بزنس ہے آپ کے اپنے بزنس میں بھی کوئی ٹیم ہوگی جس کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہوں گے تو اس لحاظ سے یہ باہر کا فیکٹر بھی بہت امپورٹن ہے اگر آپ کسی ایسی ٹیم میں کام کریں جو آپ کو تنگ کریں گے تو پھر بھی آپ کام نہیں کر سکیں گے یہ نہیں ہے کہ سب گھر والے کا سپورٹ موڈل ہے اوورال ایک سپورٹ موڈل ہے اور پھر آپ کا اپنا آپ آپ کیسے سب کو لے کے ساتھ آپ کو کسی سپورٹ کر رہے ہیں مطلب سب سپورٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ اپنے اوپر بھی سیلف کنٹرول اور yes you have to do more یہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں گے چلنجز تو آئیں گے چلنجز تو دیفنیٹل ہر چیز میں کرنے میں لیکن آپ ہرڈ ورک اور اس کو کتنا کوپپ کر سکتے ہیں دیڈکیشن کے ساتھ اور آپ کتنا وہ مانیج کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اپنیز کرنا ہے کہ میری پیس کے اور میں اس کو کیسے لے کیونکہ آپ کی اپنیز پیسی سیٹھونے چاہیے بلکل ایسے ہے اچھا سیف سیٹیز آثورٹی کی بات کریں گے کیا سمجھتی ہیں تکنالوجی سے لے ایسے پروجیکٹس کا ہونا کتنا ضروری ہے سیفٹی سیچیورٹی کے پوائنٹ ویو سے لائن اورڈر کے پوائنٹ ویو سے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ کا تعلق خود بھی تکنالوجی سے ہے تو آپ نے دیکھا بھی پوائنٹ ویو سے پوائنٹ کیا سیف سیٹیز آثورٹی کا تو اس پر کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں چاہوں گے کہ یہ بہت اکنالوج کرنا چاہوں گے کہ دیکھنے کے بعد تو کتنا اچھت لیول پر کام ہو رہا ہے اور اس کی وزیبلیٹی ہمیں زیادہ سے زیادہ عوام کو دینی چاہیے اس کی اوینس دینی چاہیے سپیشلی خواتین کی بارے میں جیسے ہم نے تھوڑی سی چیزیں میں نے اوپر دیکھی تو میرے خیال سے یہ وینس اور یہ اگاہی بہت ضروری ہے عام پبلک کو بھی کہ کس لیول پر لوگ باہر کو بہت ایم کرتے ہیں سپیشلی کہ باہر ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں اور آگے کے دور میں یہ ڈیجیٹلائزیشن یا سمارٹ مونیٹرنگ اور سارے چیزیں اور سارے چیزیں اور سارے چیزیں اس سارے کیلئے یہ پروجیکس آپ کی بیس اور روٹ ہیں اور میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ اور بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے میرے خیال سے اتنا بڑا پوٹنشل ایریا ہے جو میرے خیال سے بہت زیادہ اس میں کام کیا جا سکتا ہے بہت زیادہ مجھے نظر بھی آیا اوپر لیکن اگر میں اٹومیشن کی ہم کتنی انٹیلیجنس کی آج کل ہر جگہ اے آئی اے آئی کی بھی جات ہو رہی ہے تو یہ تو رائٹ یوز کے سے اے آئی گا اے آئی بیس کے ہاں ہمارے پروجیکس بھی ہیں جس میں ہم ہلپٹ کے ساتھ ڈیٹیک کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہلپٹ نہیں پہنا ہوگا اے آئی بیس بہت سے پروجیکس پر کام ہو رہا ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں خیال ایسی فیلڈ ہے جو آپ لازم و ملزوم ہیں اور اس میں بڑی ایمپورمنٹ بھی ہو رہی ہے چیزوں کو لے کے اچھا سیف سیٹی ایسی ایپ اپ اپلیکیشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ خواتین گھر سے نکلنا ہے کام بھی کرنا ہے چیلنجز بھی آنے ہیں اور کہیں کہ آپ کو بہت ایسی چیزیں ہیں جو فیس خدا مطلب انفورشنریٹی کرنا پڑ جاتی ہیں ایسی اپلیکیشن خواتین کے موبائل میں ہونا کتنا ضروری ہے اور آخر میں کوئی پیغام بھی خواتین کو دینا چاہیں میرے خیال سے یہ بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ایون میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو پڑی لکھی ہیں لیکن کئی دفعہ ان کو ایک تو ہمارے کچھ مہاشرے میں پولیس ٹیشنز اور ان کو مائن لے کے کیا پولیس کو کانٹاک کیسے کرنا ہے وہ والی چیز کا ایک کانسپ خوف ہے اور سپیچلی ایک فیمیل کے مائن میں اس کو پروسیس ہی نہیں پتا کہ اس نے ٹچ پوائنٹ کیسے کرنا ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یا ایون کئی دفعہ تو کچھ اتنی سادھ ہوتی ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اپنے گھر کے ایڈیا میں اگر ان نے کسی کو راستہ بتانا ہے یا کچھ اس ایسپیک سے تو یہ اس طرح کی ایپس بہت ضروری ہیں کہ ان کو سپیچلی میں مین لہور جیسے شہروں میں نہیں اگر آپ تھوڑا بھی لہور سے باہر نکل جائیں تو شاید یہ اس طرح کی ایپس کی اگاہی دینا ان کی ویننس کرانا اور اس طرح کی خواتین کو سہولت دینے سے میرے خیال سے بہت سے جو ہمارے اس ٹائم سوسائیٹی کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو خواتین کا جو ایک کنٹریبیوشن فیکٹر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس میں امپاور کرنا ہے ان کو لے کے آنا ہے تو یہ ساری چیزیں جب ان کو سنس آف سیکیورٹی ملے گی ان کو بات کر سکتی ہیں کوئی ہے جو کہ ان کی سیفٹی اور اس کو بھی فیکٹر کو رکھ سکتا ہے تو اور پلس ادھر سائید دوسری پارٹی کو بھی پتا ہوگا کہ جی they have the system ان کو انگیج کیا تو there is a policy and process جس کے اوپر action لیا جا سکتا ہے تو یہ چیز بہت بہت میرے خیال سے ایک اچھا initiative اور جتنی جتنی اس کے گاہی خواتین کو کی جائے اور جتنا استعمال ہوگا جتنا اس کا استعمال ہوگا I'm sure اس کے حساب سے پھر scenarios بھی نکلیں گے کہ اس کو بڑھا جائے سکے اور اور طرح سے اس کی استعمال کو consider کیا جائے سکے جو خواتین کی movement کو خواتین کی safety کو ہر لحاظ سے اس کو empower کر لیں گی اچھا آخر میں منش کو پیغام دیکھنا چاہیں گی دیکھنے والی خواتین کے جس طرح سے آپ کی ایک journey ہیں آپ الحمدللہ ایک بڑی اچھی position پہ ہیں تو آپ بھی ہم دیکھنے والی خواتین بھی کر سکتی ہیں کوئی بھی ایسا کام یا کوئی اس کا task ناممکن نہیں ہے آپ چاہیں اگر آپ میں will ہے اور dedication تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بالکل میں سیگری کروں گی میرے خیال سے سب سے پہلے تو اپنے آپ پہ یقین ہونا اور یہ اس بات کے ہی اپنے آپ کو یقین دہانی کراتے رہنا کہ میں کر سکتی ہوں اور ایسا کچھ بھی دنیا میں نہیں ہوتا جو کوئی بھی اس میں خواتین یا مرد کوئی نہ کر سکتا ہو بس آپ کی will power ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک پین لینا پڑتی hard work commitment and ownership یہ تین چیزیں خواتین اگر manage کر لیں تو ہر فیلڈ میں اپنے ارسپیکٹیو ٹکنالوجی ہے ڈاکٹر ہے ایچا فینینس کچھ بھی ہے گھر کے معاملے میں بھی تو یہ تینوں چیزوں کے ساتھ آپ this sky is the limit آپ اپنے آپ کو بہت آگے تک لے کے جا سکتی ہیں but اپنے اوپر بھروسہ و یقین ہونا بہت سروری ہے thank you so much بینش آپ نے بڑی دوردست بات کی اور پیغامی بہت اچھا دیا خواتین کیلئے آپ کی اندیا وقت بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ miss binish نے آپ کو بتایا آپ میں اگر will power ہے dedication ہے آپ چاہتی ہیں کچھ کرنا تو yes you can do it بس اپنے اندر خود پہ اعتماد خود اعتماد یہ بہت ضروری ہے اور خود پہ اعتماد کیجئے اپنی capacities بن جاتی ہیں جگہ بھی بنا لیتی ہیں آپ اپنی capable ہوں آپ تو جگہ انسان خود بنا لیتا ہے بس اب خود پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے اسی بات پہ لوں گی ایک چھوٹی سی break آپ میں رہنا ہے ہمارے ساتھ موسیقی